ملک بھر میں مامول کے مطابق کام کرنے لگیں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن طبی تنظیموں کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف اعلان جنگ ہیلتھ کیئر کمیشن کی پالیسز کے خلاف کل سے دھرنا دینے کا اعلان پی ایم اے کے ذریعے دوام میڈیکل تنظیموں نے مشترکہ اجلاس پروفیسر اشرف نظامی نے کہا ہیلتھ کیئر کمیشن صفیحاتی ہے جو لوگوں کا مستقبل تباہ کر رہا ہے وہ لوگ جو کہ اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے تھے ان لوگوں نے اپنے مفادات کے علاوہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے مشکل کیا حکومت اور سیمنٹ ڈیلرز کے درمیان ڈیٹ بلوگ برقرار ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڈتال کا دسوہ روز ہڈتال کے بعد سیمنٹ کی سپلائی متاثر مارکٹ میں سیمنٹ نایاب ہو گیا کنسٹرکشن انڈسٹری رک گئی مزدور طبقہ شدید پریشان گوڈزی ٹرانسپورٹنز اسوسییشن کے پچیس جولائی کو ہڈتال کے لیے حکمت عملی تیار ہنگامی اجلاس میں احتشاچ اور لانگ مارچ کے آپشنز پر بھی خوف مطالبات کے منظوری تک غیر معاہی یا نہ مدت تک کے لیے ہڈتال کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس پر اپوزیشن قورم یقینی بنانے میں ناکام ایک گھنٹہ اکتالیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہونے والا اجلاس ایک گھنٹہ گیارہ منٹ کی کارروائی کے بعد خیر معاہی یا نہ مدت تک کے لیے ملتوی اپوزیشن اپنی ہی ریکوزیشن پر بلائچانے والے اجلاس پر شریک نہ ہوئی اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار پنجاب اسمبلی میں قائد ایز بے اختلاف احمد خان بھوچر نے کہا کہ موطل ارکان کی بہاری تاکہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے اپوزیشن کے والدین کے نام لے کر گندی گالیاں دی جاتی ہیں نارے کوئن کیے جاتے ہیں بٹ ایز میں نے پہلے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے کہا اسمبلی فلور پر کسی کو گالی دینے کی اشازت نہیں دوں گا اپوزیشن جیس شاک پر بیٹھی ہے اسی کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بھوچر کی لفظی کولا باری کہا کہ اپوزیشن ارکان نے پی ای ڈی اے کے لیے حاضر لگا دی مگر اجلاس میں شرک نہ ہوئے ہمیں پنجاب کی تاریخ کے نالائف ترین اور نکمی اپوزیشن ملی ہے سبائی وزیر اطلاعات کے اپوزیشن پر تنقیدی نشتر کہا کہ خود ہی اجلاس بلانی کے لیے ریکوزیشن دی اور اسمبلی کے گیٹ پر تماشا لگایا اگر اسمبلی کے گیٹ پر تماشا ہی لگانا تھا تو اجلاس پر احمام کے ٹیکس کا پیسہ کیوں خرچ کرایا ہم سب دوست حاضر ہوئے جو کہ خان صاحب پہ سو کارل مقدمات ہیں اس سلسلے میں ایک یہ کڑی چونکہ خان صاحب کی چلی ہوئی ہے انہوں نے ہماری جو اپیل ہے اس کو ٹیکنیکل بنیاد پہ ڈسمس اس لیے کیا ہے کہ خان صاحب پہلے ارسٹ ہو گئے تھے اور ہماری پریے تھی ای تنک ادر صاحب یہی انرجی کی ہے پریے ہماری تھی پری ارسٹ کی تو اب اس سلسلے میں کیونکہ یہ سارے سوک اور مقدمات ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کے بعد اپنی لیگل ٹیم جو ہوگی وہ بات کرے گی اور اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ اس کو پوسٹ ارسٹ جو ہماری زمانت ہے ای تنک اس میں ہمیں جانا پڑے گا سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے سیر کہ جو حالات اس وقت جا رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور پولیٹیکل جو حالات ہیں اس کے بارے میں میں ضرور بات کروں گا کہ جس طرح اس ملک کی صوبے کی صورتحال بن چکی ہے تو میں اتنا عرض کروں گا آپ کے توسط سے ان کو یہ متنبع کرتا ہوں کہ خدا رہا اس ملک پہ ایک صوبے پہ رحم کریں ترجمان بیٹی آئی راوخ حسن کی گرفتاری افسوسناک ہے آپوزیشن لیڈر تنجابی سنلی احمد خان بھچر کا ردی عمل کہا کہ فارم سنتالیس کی حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی لیڈرز کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے گرفتاریوں پر جلد اپنا لائے عمل دیں گے فرامو نگار خلیلو رحمان گمر کو ہنیٹریپ کرنے والا گروہ پکڑا گیا ملزمان میں چار خواتین اور پانچ مرد شامل دی آئی جی امران کشور نے کہا کہ وارتات کی مصومہ بندی مرکزی ملزیم حسن شاہ نے کی پولیس نے بلیک میلنگ ملویس ماسٹر مائنڈ کی تصویر حاصل کر لی ملزیم حسن شاہ نے بلیک میلنگ کے لیے گروہ بنا رکھا تھا ملزمان کا سابقہ ریکارڈ موجود ہے لیکن یہ وہاں پہ لوکل جیسے بدماشی اور قبضے کی یا ایریل فائرنگ کی ایف ای آرز اس طرح کی ان پہ موجود ہیں اور تین سو دو کی بھی ایک ایف ای آر میں نومنیٹڈ تھا ایک ملزم تو یہ اس طرح کی ایف ای آرز ہیں یہ جو کرنیپنگ اور رابری کی جو ہے اس طرح کی ہم ڈیٹیل ڈھوڑ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا مزید ویڈیل جو ہیں کلیلو رحمان کمہ سے دس سے پندرہ روز تک خون پر بات ہوئی ملنے کے اشترار پر گھر بلایا چھانسا دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کا افتدائی بیان ریکارڈ کہا کہ خون کے ذریعے تصاویر کا تباطلہ بھی ہوا ملتیمہ آمنہ عروج گجرانوالا کی رہائشی ہے ملتیر اولا مریم نواز سے سپیکر محمد احمد خان کی ملاقات سیاست و اتحال اور صبحی اسمبلی کے امور پر تباطلہ خیال مریم نواز سے مانیشنگ یونٹس کے سربراہ بابر اللہ او دین بھی ملے ادھر ملتیر اولا شکن کے نرخ میں مسلسل اضافے پر شدید برہم شکن کی پرائز کا تاریون کرنے کے لیے لا عامل تشکیل دینے کا حکر مریم نواز کا خواب سہت مند پنچاب غزیر اعلانے میو اور لیڈی اچیسن اسپتالوں کے اپگریٹ وارڈ کا افتتہ کر دیا مریم نواز نے لیڈی اچیسن اسپتال کی اوپیڈی بلوگ کا دورہ کیا کنسلٹنٹ اوپیڈی انٹی نینٹل کالج اور کلینک نرسنگ آفیس اور اٹرائش روم کا معینہ کیا مریم نواز میں اسپتال کے اپتمالوجی وارڈ بھی گئیں بلوگ کے مقلے فلورز کا دورہ بھی کیا تابیراتی کام کا جائزہ لیا گوونر پنچاب سرداز تعلیم حیدر سے ڈیپیڈی سپیکر سیند اسمبلی انٹونی نوید اور ڈیپیڈی سپیکر پنچاب اسمبلی ملک زہری اقبال کی الگ الگ ملاقات بیند المذاہب ہم آہنگی اور صوبائی رابطوں پر باتشیت گوونر نے کہا کہ بیند المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تمام سٹیک ویلڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کا صدر آرسی پلے زرداری کی انترمی سالگیرہ دھون دھام سے منانے کا فیصلہ منار پاکستان پر یوم صدر تقریب منانے کے لیے اجازت لینے کی درخواست جمع کرا دی رہنوما پیپلز پارٹی فیصل میر نے ڈیپیٹی کمیشنر کو درخواست جمع کرائی کہا کہ پچیس جولائی کی رات ایک ہزار کرسیاں لگانے آتش بازی کے کٹنے اور میوزیکل نائٹ منانے کی اشارت تیچائے وزیراعظم اور وزیراعلا کے عوامی ریلیف کے تعوے ہوائی ہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی گھنگرچ کہا کہ آئی پی پیس کے ساتھ موہیدے کی ذمہ دار حکمان جمعاتے ہیں شبیس جولائی کو بجلی پیٹرول یوٹیلیٹی بیلز کے ستائے عوام کا دھڑنا ہوگا پاکستان پر ایک سو تیس ارب ڈالرز کرزہ آئندہ چھپانچ سال کے لیے مزید ایک سو چوبیس ارب ڈالرز ترکار ہر برہ سے کس سے ستائیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے مہر معاشیات کے مطابق پاکستان خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوا تو معاشرت ایسے ہی چلے گی پنجاب حکومت کا برامدات میں اضافہ کا منصوبہ تیار حکومت پا چھپ چونتیس کروڑ سے سائیس روپے کی لاغت سے ایک گارمنٹ سیٹی بنائے گی دو سلائی کے میگا یونٹس اور ایک ووکیشنل سینٹر تعمیر ہوں گے نسمبر دوہزار چوبیس تک تعمیر مکمل کرنے کا حکوم پنجاب حکومت کا سولر پینل منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی غیر یقینی کا شکار انرچی ڈپارٹمنٹ تحال حتمی تجابیس مرتب نہ کر سکا پینڈی نے ایک ماہ قابل حکم دیا تھا منصوبے کے منصوری موخر کر دی گئی تھی جس کی تحال منصوری نہ مل تکی اول پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن نے آئی پی پیس کو ملک کے ساتھ فراڈ کرا دے دیا چیرمن اپٹما پنجاب کامدان ارشب نے کہا کہ مہنگی بیجری نہیں فریدیں گے حکومت نے بات نہ سنی تو آدالت جائیں گے مہنگے آئی پی پیس کو مسید برداشت نہیں کیا جائے گا لاہر چیمبر کے انتخابات کے لیے گہمہ گہمی بڑھ گئی پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز ایسوسییشن فرنٹ کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی پاؤنڈر کے تمام بڑے رہنماؤں کا میاں شفقت کی پیاف میں شرکت کا اعلان سابق صدر میاں مصبا اور احمان نے کہا کہ لاہر چیمبر کے انتخابات میں پیاف کے ساتھ ہی اتحاد رہے گا ایکسائیسٹ ملازمین کے لیے نئی ایس او پی ایس جاری آلہ افسران سے ملنے کے لیے پیش کی اشازت لینا ہوگی ملازمین آلہ افسران سے ملاقات کے لیے چوبیس گھنٹے قبل تحریری طور پر اشازت طلب کریں گے ملنے کی وجہ بھی بتانا ہوگی تمام موٹر ریجسٹرینگ ایتھارٹیس ریجن سی کو مراسلہ ارسال محکمہ صدرات شعبہ وارٹر منیشمنٹ کے ایک ہزار ملازمین برطرف ملازمین کا لاہور پریس کلپ کے باہر احتشاش مزہرین کا انیس سالہ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ ہمیں بحال نہ کیا گیا تو وسیلہ اللہ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے ایڈیشنل چننل ڈائریکٹر ایل ڈی اے ہیڈکوارٹر کی لاپرواہی افسران کے ترقیان لٹک گئیں جالی فائنیں تیار کرنے پار پیڑا ایکٹ کے تحت چار افسران کے خلاف انکواری پچاس ٹوارس میں مکمل ہونے کے باوجود پیس لیکن ثابت نہ ہو سکی نابالک ملزمان کو موشنے کا کارامت شہری بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ نابالی وچوں کے استحصال کرنے والی گروہوں کا قلاق کما کرنے کا حکم حکومت کی جووینائل ایکٹ نافیس کرنے کے لیے فوری اقدامت کرنے کی ہدایت میں یہاں پہ دبائی میں اپنے گانے ریکارڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں ایویٹھنگ is fine اور میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ بھٹیا افواہوں پہ بلکل بھی کاننا کریں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دشمن جو ہے وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مارو گلکار رہت فتی علی خان کی دبائی میں گرفتاری کی تنطیق رہت فتی علی خان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ دبائی میں گانے ریکارڈ کرانے کے لیے آیا ہوں ہر چیز ٹھیک ہے افواہوں پر کاننا دھرے ایسا کچھ نہیں ہوا ائرپورٹ پر معمول کے سوال جواب ہوئے پنچاب پولیس شہریوں کو تحفظ فرہم کرنے میں ناکام شہر میں پتھان اور آرڈ گینگ نے ناک میں دھم کر دیا ساڑھے چھے مہ میں مقنی چرائم کے تیہتر ہزار سے سائیت وارداتیں پولیس افتران کرائم کی بڑھتی ہوئی شہرہ سے چکرا گئے شہری گھروں میں محسوس اورشوال فیمن پولیس اسٹیشن خواتین کے تحفظ کے لیے متحارک ٹھوکر نیاز پیک نیچی ہوسٹل میں رہائش پسید طالبہ کو حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار کرا دیا ترجمان کی مطابق ملزم عمر نے لڑکی کو کمرے میں اکیلے پا کر زیادتی کرنے کی کوشش کی ٹرائمنگ لائسنس کی پرہمی کا عمل تیزی سے جاری روامہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار سے زیادہ شہریوں نے ٹرائمنگ لائسنس پنوائے ایڈیشنل آئی جی مرزا فاران بیک کا کہنا ہے کہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ایڈیشنل آدہ ہندگان کے خلاف گھیرا تنگ ایڈیشنل آننگ ریکاوری ٹیم کی بڑی کامیابی تیس مرتبہ ٹرافک قوانین کے خدافرزی کرنے والی گاڑیاں پکڑ لیں مارڈ روڈ، جیل روڈ، مین پولیوارڈ، گلبرگ اور فیروسپو روڈ پر خصوصی ٹیمیں تائنات شہر میں سولج اور بادلوں کی آنکھ مچولی چاری رہی ہوا چلنے کے باوجود حبس کی قیفیت برقرار درچہ حرارت 36 ڈگری ریکارڈ محکمہ موسمیات کی شہر میں گرد شمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی شدید گرمی میں لوٹ شیڈنگ کا امتحان بیچلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ سے عوام پریشان جلو، مناوہ، گلچن راویت، آشپورہ اور اشرا میں بیچلی خائف سبسطار اور شنگی امرسدو میں بھی بیچلی کی طویل بندیش پنشاپولیس کا بیچلی چوروں کے خلاف کرائکڈاؤن نصیت تیز رمض سال لاہور سمیت پنشاپیان 69 ہزار مقدمات درش 31 ہزار 227 بیچلی چور گرفتار ہوئے ترجمان کی مطابق لاہور سے 17 ہزار ستائی بیچلی چور پکڑے گئے بسلسل پارشین لاہوریوں پر ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا ڈیپیٹی کمیشنر کی ہدایت پر افسدان فیلڈ میں متحرک 23368 ہارٹ سپورٹس کو کور کیا گیا ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کے مطابق شہر میں آٹھ مقامات سے برامت ہونے والا لاروہ تلف کیا گیا غیر میاری پیٹرول اور ایندھن سموک کی بڑی وجوہات ہیں کمیشنر لاہور زید بن مقصود کا محکم انڈسٹریز اور ایسیز کو کارروائی کا حکم کہا کہ حکومت کی اولین ترجیر سموک کا خاتمہ ہے دعا پھیلاتی گاڑیوں کے خلاف تحصیل سطح پر کریک ڈاؤن کریں گے موسیقی